بسم الرحمن الرحیم رکھت پہنچے اور جنہوں نے میرا چینل سکرائب کیا گیا ان کا بہت شکریہ اللہ تعالی بھی آپ کو دنیا جا کے خوشوں سے مانمار کرے جانما دوت اللہ دومیں برکت اطاف فرمائے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں آمین ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیرنگ کروں گی خواب کی بہت پیارا خواب ہے آج میں آپ کی خدمت میں لے کیا ہی ہوں اور میں نے کہا چلے آج آپ کو خواب سناتی ہے کافی دن ہو گئے آپ کو میں نے خواب کوئی بھی نہیں سنایا تو یہ کافی دیر پہلے مجھے خواب آیا تھا تو بہت ہی پیارا خواب ہے ویورز پہلے بھی ویڈیوز میں میں نے کافی خوابوں کی شیئرنگ کی ہوئی اپنی تو آپ جائیں جو نیو ہیں وہ جا کے اس ویڈیو کو ووچ کریں اور میرے پیارے پیارے خواب سنیں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں میرے خوابوں کو اور ویورز آج بھی میں آپ کو بہت پیارا خواب سناؤں گی تو آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہنا ہے ویڈیو کو سکرپ بلکل نہیں کرنا ویورز آج میں آپ کو زمامہ حسین رضی اللہ عنہ کا خواب سناؤں گی کہ میری ان سے ملاقات ہوئی اور ماشاء اللہ بہت ہی پیارا یہ خواب ہے اور یہ روحانیت کے سنسلے میرے ساتھ جڑ گئے اور کیسے جڑے یہ سب اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ان کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سنسلے جڑ گئے ان کی آلولاد بھی مجھے ماشاء اللہ سے ملی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ میں ملتا رہوں گا تو یہ بات پتھر پہ لکی رہا کہ وہ مجھے ماشاء اللہ سے جب مجھے فرس ٹائم کیا کر گئے تو وہ مجھے ماشاء اللہ ملتے ہیں اور لکہ بہت خاص کرم ہے فضل ہے تو ویورز آج میں آپ کو زمام حسین کا خواب سناؤں گی تو آپ کو میں اب یہ جو میں نے آپ کو چار پائی شروع میں دکھائی ویورز یہ بڑی مبارک جگہ ہے میرے لیے میرے لیے تو یہ بڑی مبارک ہے چار پائی بھی اور یہ والی جگہ کہ میں جب بھی اس کے اوپر سوئی باوز ہو عشاء کی نماز کے بعد تو مجھے بڑے ہی پیارے پیار اللہ تعالی نے خواب دکھائے تو اس چار پائی کا روخ اس طرح ہے کہ جب اس کے اوپر لیٹا جائے تو وہ چہرانہ جب ہم سنتری کے سے لیٹتے ہیں دائی کروڑ کی طرف تو چہرانہ خانہ کابہ کی طرف ہوتا ہے تو بھی وہ ایسے ہی باوز ہو ایک دن میں لیٹی تو میں ناتے بھی ماشاء اللہ سے سنتی ہوں تو وہ میں سن رہی تھی شوق ہے مجھے بری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سننا تو مجھے بری میں دل پہ بھی اثر کرتی ہیں میری روح پہ بھی کرتی ہیں مجھے ناتے بہت پسند ہیں زیادہ سے زیادہ میں ان کی تعریف سنتی ہوں آقا حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجھے الفاظ اچھے لگ جائے ان کو میں بار بار سنتی ہوں اسی طرح بھی وز ایک روز میں سن رہی تھی تو موبائل پہ ہی میں سن رہی تھی تو ایک دن کیا ہوا کہ نا میں نے موبائل کو ریسرچ کر رہی تھی جیسے کہ آگے آپ کرتے جاتے ہیں اسی طرح نا تو حضر مام حسین رضی اللہ عنہ کی نا وہ شبی مبارک آگئی ہے جیسے کہ تصویر وہ میں نے دیکھی اور میں نے کہا کہ یہ دیکھیں انہوں نے یہ والی ان کی تصویر بنائی ہے جیسے کہ خاک کی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے خیال سے بنا لیتا ہے تو میں نے کہا پتہ نہیں مام حسین کتنے پیارے ہوں گے ایسے میں نے کہا نا تو اسی دن نا جب میری آنکھ لگی تو بھی وز کیا میں دیکھتا ہوں ایک عرب کا بزار ہے بہت بڑا میدان ہے تو پیچھے کافی پیچھے نا پہاڑ بھی میں نے دیکھے اور کھلا میدان دیکھا میں نے جیسے یہ مٹی کا رنگ ہوتا ہے اس طرح کا تھا کافی بڑا میدان دیکھا میں نے تو اس میں نا بزار سجاؤ ہے لکڑی یہ ریڈیاں ہوتی ہیں جو لکڑی کی ریڈیاں ان کے اوپر سودا سودے سے لدی ہوئی ہیں بڑی ہوئی ہیں جیسے سبزی لگا لیں آپ کافی کھانے پینے کی چیز ہوتی ہیں فروٹ ہوتے ہیں پھلوں سے اور سبزیوں سے یہ بڑی ہوئی ہیں اور آدمی بیچ رہے ہیں ان کے سروں پر بڑے بڑے وہ جو اس کو کہتے ہیں پگڑیاں کافی بڑی بڑی انہوں نے سروں پر ان کے ہیں پگڑیاں اور وہ جو ریڈیاں تھی سودے سے بڑی ہوئی ان کے اوپر نا چھت ہے ترپال کی چھت ڈلی ہوئی ہے اتنی سائز کی جتنی وہ ریڈی ہے تو چاروں طرف اس کے ڈنڈے لگے ہوئے ہیں اور ڈنڈوں سے نا اس کی چھت کو سپورٹ دی ہوئی ہے ریڈی کے اوپر نا جیسے ترپال کی چھتیں ڈلی ہوئی ہیں تو میں نے سودے سے بڑی ہوئی وہ دیکھی تو ایک نوجوان میرے سامنے بہت ہی حسین بڑا ہی خوبصورت لڑکا آجاتا ہے اور وہ ہوتا ہے تیس برس کا جیسے تیس سال ایج آپ لگا لیں کہ بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی حسین اور جمیر اور مجھے دیکھ کے وہ مسکرائی جا رہا ہے دیکھ کے مسکرائی جا رہا ہے اور میں دیکھتی ہوں بڑا ہی حسین بڑا ہی خوبصورت اور مسکرائی جا رہا ہے مجھے دیکھ کے تو میں جب گوھر سے دیکھتی ہوں دیکھی جاتی ہوں میں بھی جیسے کہ اللہ نے مجھے دکھایا اور میں دیکھتی جاتی ہوں کہ یہ اتنا پیارا اتنا خوبصورت یہ کون ہے اس طرح میں کہتی ہوں کہ یہ لڑکا کون ہے اتنا سین اتنا پیارا کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں اتنا خوبصورت تو میں دیکھی جا رہی ہوں تو وہ مسکرائی جا رہے میں جدھر جا رہی ہوں میرے ساتھ ساتھ میرے سامنے سامنے کہ جدر میری نظر جاتی جا رہی اسی سائیڈ پہ نا وہ میرے سامنے سامنے بس مسکراتے جا رہے ہیں کافی دیر ہے اسے میں نے دیکہ تو انا پھر مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت ماہ محسین رضی اللہ عنہ تو میں بہتی ہوں میں کہتے ہیں صبحان اللہ یہ حضرت ماہ محسین رضی اللہ عنہ تو میں ان کو دیکھی جاتی ہوں دیکھی جاتی ہوں تو کافی ٹائم میرے ساتھ یہ گزرتا گیا جیسے کہ پوری رات تو اس دن وہ میرے ساتھ رہے کہ جیسے میری آنکھ بند ہوئی تو وہ میرے ساتھ ساتھ تھے تو مسکراتے جارتے بس مجھے دیکھ کے تو پھر میرے موں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الفاظ نکلنا شروع ہو گئے کہ کبھی میں ان کو کہہ رہی ہوں یہ میرے پیارے آقا ہیں پیارے آقا عزرمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کبھی میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ میرے امام حسین ہے کیونکہ ان کا چہرہ مبارک آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابت کرتا تھا ملتا تھا ان کا ماشاء اللہ سے تو میرے موں سے اللہ تعالیٰ یہ الفاظ نکلواتے جا رہے ہیں کہ کبھی میں ان کو کہتی ہوں یہ میرے امام حسین ہے اور کبھی میں کہتی ہوں میرے پیارے آقا ہیں اس طرح کی نا میں ہر الفاظ بولتا ہوں وہ مسکرائی جا رہے ہیں بس میرے سامنے نا جس سمت میں دیکھتی ہوں میں چلتی ہوں تو جدھر بھی میرے نظر جاتی ہے وہ میری نظروں کے سامنے سامنے ہوتے ہیں اور فاصل ہوتا ہے کافی ہمارے فاصل ہوتا ہے جیسے کہ بہت قریب نہیں ہوتے اور بہت دور بھی نہیں ہوتے تو فاصل ہوتا ہے کچھ ہے تو وہ میرے سامنے سامنے اور اتنا حسین و جمیل لڑکا میں نے میں نے جیسے کہ دیکھا ہی نہیں زندگی میں تو میں بس ان کو دیکھی جاتی ہوں ان کے علاوہ بزار سجاو ہے لوگ سودا بیچ رہے ہیں سودا خرید رہے ہیں تو بس وہ مجھے دیکھی جا رہے اور میں ان کو بس دیکھی جا رہی ہوں اور میرے موہ سے اللہ تعالیٰ یہ الفاظ نکلوائی جا رہے ہیں کبھی میں کہتی ہوں کہ یہ میرے پیارے آقا ہیں تو کبھی میں کہتی ہوں کہ میرے پیارے آم سین ہیں تو بھی بس اسی طرح یہ صبح تک میرے ساتھ فجر تک یہ میرے ساتھ رہے اور میں رات ساری ان کو بس دیکھتی رہی اور میں نے کہا کہ یہ اتنے حسین و جمیل ہیں ظاہر اس دن میں نے وہ شیبی دیکھی اور میں نے یہی کہا کہ میرے پتہ نہیں میرے ماں حسین کتنے حسین و جمیل ہوں گے اس طرح میں نے الفاظ جو میرے مو سے نکلے اللہ نے پھر مجھے ان کا دیدار کروایا واقعی وہ بہت ہی حسین و جمیل وہ جو شیبی بنائی ہوئی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کہ بکل نہیں وہ اتنے پیارے اتنے پیارے کہ میں آپ کو کیا بیان کروں ماشاءاللہ سے اتنے خوبصورت ویوز کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیے ماں حسین حضر ماں حسین رضی اللہ عنہ کتنے پیارے تو وہ راستاری ان کا ساتھ میرے ساتھ رہا تو جیسے ہی صبح فجر میں مجھے میں میری آنکھ کھلی تو ایک دم جیسے میں لیٹی چار پائی پہ آنکھ بند ہوئی تو وہ میرے سامنے آگئے اسی طرح فجر میں جب میری آنکھ کھلی تو وہ میری آنکھوں سے نا ایسے بھٹ گئے بکل جیسے کٹ گئی جیسے کہ وہ ہٹ گئے آنکھ کھلی تو وہ جو میں دیکھ رہی تھی منظر یا ان کو دیکھ رہی تھی تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بند ہو گیا تو پھر میں اٹھی تو میں مسکراری تھی بڑی زیادہ تو بڑی خوشی اور بڑی مسارت جیسے میرے مسکراہت میرے ہونٹوں پہ تھی جس دن میں صبح اٹھی جیسے میں خواب میں مسکراری تھی یا جو خوشی تھی میرے فیس پہ وہی صبح میرے اس طرح تھی کہ میں بڑی خوش و خورم بڑی مسکراتی ہوئی میں اٹھی تو بڑی ایسے جیسے میرے اندر انرجی بڑی طاقت اور بڑی میں اشاز بشاش جیسے کہ بہت ہی میں نے اپنے آپ کو ماشاءاللہ سے صحت انرجی فول جیسے ایک انسان کو ایک طاقت ملتی ہے انرجی فول ہوتا ہے انسان تو میں بڑی خوش ہوئی کہ راست ساری ان کا ساتھ اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمایا اور یہ میری بڑی پیاری خواب تھی بڑی اچھی شیئرنگ تھی بیوز میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آگے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کریے گا ویڈیو تو چینل کو زیادہ سکرائب کروائیے گا اللہ تعالی بھئی اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالی بھئی زندگی رہی تو پھر آپ کے ساتھ میں کوئی اچھی سی ویڈیو لے کیا ہوں گی آپ کے ساتھ میں شیئرنگ کروں گی یا کوئی ویڈیو یا کوئی ویڈیو یا کوئی ولوگز تو ویڈیوز اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالی بھی آپ کو اور مجھے دنیا جان کی خوشوں سے مالا مار کرے جانما تو اللہ تمہیں برکت اطاف رمائے اور اپنی رحمتوں کے ساتھ میں رکھیں آمین سبحانہ